ایک بڑی خبر آ رہی ہے کولکاتا سے جہاں پر چٹ فنڈ گھٹا لی ماملے میں سی بی آئی کی ٹیم پہنچی تھی کولکاتا پولیس کمیشنر کے گھر پوچھتاج کرنے پہنچی تھی لیکن اسی بیچ جب ان سے تمام دستاویز مانگے گئے تو پولیس نے الٹا سی بی آئی کے افسروں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے سی بی آئی افسروں کو گرفتار کیا ہے سی بی آئی دفتر پر کولکاتا پولیس کا قبضہ تو پڑی خبر کولکاتا سے سی بی آئی اور پولیس سامنے سامنے کولکاتا کی بیتر پولیس کمیشنر کے خر پہنچی تھی سی بی آئی کی ٹیم اور خبر یہ بھی ہے کہ فلحال جو کمیشنر ہے راجیف کمار کولکاتا کی ان کے گھر پر ممتاب اینرڈی پہنچی ہے پولیس کمیشنر کے گھر پہنچی ممتاب اینرڈی پولیس کی آلہ دکاریوں کے ساتھ مکہ منتری ممتاب اینرڈی کی بیٹک لگاتار جاری ایک آمنے سامنے کا رکھ اب یہ طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پوچھتاج کرنے پہنچی تھی سی بی آئی ٹیم پولیس کمیشنر راجیف کمار سے کیونکہ آپ کو پتا ہے روز بیلی گھوٹالا اور ساتھی جو شاردہ چٹفنڈ گھوٹالا تھا اس کے لیے جو ایس آئی ٹی کی ٹیم گھٹھت کی گئی تھی اس دوران دوزار چودے کے دوران یہی راجیف کمار اس کا نترض کر رہے دی یعنی پرمک تھے اور اسی معاملے میں کوئی لے کر سی بی آئی پہنچی تھی کی تمام دستاویز اور جو فائلز ہیں وہ کہاں ہے جیسے ہی سی بی آئی کی ٹیم وہاں پر پہنچی تو سب سے پہلے ان سے پوچھتاج کے لیے ضروری کاغذات پولیس نے مانگے اور جب نہیں دیے گئے تو گرفتار کر لیا پانچ افسروں کو سی بی آئی کی جانچ سپریم پورٹ کے نردیش پر ہو رہی ہے سی بی آئی کی جانچ دو ہزار چودہ کے پہلے سے ہو رہی ہے ممتا جی جس پرکار موڈی جی کو بندام کرنے کے کوشش کر رہی ہے ہم اس کے نیدہ کرتے ہیں اور بہت ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا دیکھ رہی ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ پشیم بنگال میں برجات انتر ختم ہو گیا آج اس کا جیدہ جاگتا ادھاران ہے کہ سپریم پورٹ کے نردیش کے بعد سی بی آئی جانچ کر رہی ہے اس کو جانچ کرنے نہیں دیا گیا بلکہ سی بی آئی کی ادھاریوں کے ساتھ دروہہر کیا گیا ان کو ادھاریوں کو ڈیٹین کیا گیا اور یہاں تک جیڈی کے آفیس کو بھی گہر لیا ہے ان کے پریوار کی جان کا بھی خطرہ ہے نشید روپ سے یہ سارا دیش دیکھ رہا ہے کہ اس ہم پر پرجات انتر بلکل بھی نہیں ہے ہم ممتا جی کے نیتوت میں جس پرکار کے اراج اکتا چل رہی ہے ہم اس کے نندہ کرتے ہیں اور ہم صرف پرجات انت کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں بنگار کو بچانا چاہتے ہیں یہ ہمارا سنکلپ ہے ممتا جی کو نہ سپریم پورٹ کی چنتہ نہ سی بی آئی کی چنتہ نہ کیندر سرکار کی چنتہ نہ فیڈران سسٹم کی چنتہ نہ پرجات انت کی چنتہ یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آجادی کے بعد پہلے یہ سی گھٹنا ہوئی ہے ہم اس کے نندہ کرتے ہیں اور آگرہ کریں گے کہندر سرکار سے بھی کہ وہ ادھیکاری جو نشپک طریقے سے جانج کرنا چاہتے ہیں انہیں سرکشن دینے کا پریاست کریں ہمارے ساتھ ٹی ایم سی کے پردیش شدیکش نیرہ جنائی جی جوڑ چکے رہی صاحب بہت بہت سواگت نیشنل وائس پر آپ کا ابھی آپ نے سنا کی جو کچھ ہوا کولکتہ کے بھیتر اس کو لے کر کیلاش وجہ بھرگی ہے جو بی جے پی کے ماں سچے میں ہوں کہتے ہیں کہ آپ کا سمویدانک سنستھاؤں میں کوئی وشوات نہیں ہے سیدھی طور پر حملہ بر نظر آئے دیکھئے ایکچولی ہے کیا کہ یہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی رائی کا پہاڑ بنا رہی ہے اگر جو بھی اسٹی پر اسٹی وہاں پر ہوئی ہے جب تک پورا پکٹر کلیر نہیں ہوتا ہے تب تک کسی کو بھی کمنٹ کرنے کی کوئی ادھیکار نہیں ہے بیجے بھرگی جی یا بھارتی جنتہ پارٹی ایک ٹارگٹ ہو چکا ہے بنگال اور ممتہ بنل جی بے مطلب کا رائی کا پہاڑ بنایا جاتا نہیں لیکن اگر راجیب کمار سے پوچھتاج کرنے پہنچی تھی سی بی آئی کی ٹیم تو پوچھتاج میں دکت کس طرح کی تھی دیکھ یہ دکت کی کوئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی سی بی آئی کو جانے کی بات ہوئی تھی دیدھی نے بھی بولا تھا مجھ راجنیتک ایسو تھے کہ اس نے میں نہیں آنے دوں گی جو بھی کیجے رہی ہو لیکن یہ ایک بے مطلب کا راجنیتک بدویس کا یہ پریڈام ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بدنام کرنا چاہ رہی رائے صاحب کیا یہ وجہ مانی جا رہی ہے کیونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ جب پہنچے تھے وہاں پر سی بی آئی کی ٹیم پہنچی تھی تو ان سے پولیس کرمیوں نے وارنٹ مانگا تھا کہ وارنٹ دکھائیے پوچھتاج کے لیے بھی لیکن وارنٹ نہیں دکھا پائے اس کے بعد گرفتاری کی گئی ہے تو جو بھی چیزے ہوتی ہے سسٹم کو پھالو کر کے ہی ہونا چاہیے اگر پڑنٹ کسی کے ہاں پہنچ کر اس کے اوپر کہیں کہ ہم آ گئے ہیں تو آ گئے ہیں تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے ایک سسٹم سے جو دستاویج ہوتے ہیں کاغلی کروائی پوری کر کے ہی جانا اوچیت ہوتا ہے بلکل لیکن اب یہ ٹکراب دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کہ سی بی آئی کے افسروں کو گرفتار کرنا یہ بھی ایک سمویدھارک سنستاؤں کو چنوٹی دینے جیسا نہیں لگتا یہ سمویدھانک سنستاؤں ہیں سی بی آئی کے افسروں کوئی ہر کارانس ادھکار ہے کہ بینا کسی کاغلی کروائی کے بھی آپ کہیں پہنچ جائیں گے اگر کاغلی کروائی نہیں ہوئی ہے سب پہنچے ہیں تو سی بی آئی کے ادھکاری غلط ہے اگر کاغلی کروائی پوری کر کے گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اس میں ہماری پولیس بھی غلط ہے جی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ بین تیواری جی جڑ چکے ہیں سی بی آئی کے پورو ادھکاری ہیں بہت بہت سواگہ تیواری جی نیشنل وائس پر آپ کا بولیے جس طرح کی استثیتی کولکتہ کے اندر بن رہی ہے سی بی آئی کے افسر پوستاج کرنے پہنچتے ہیں کمیشنر راجیب کمار سے وہیں پر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے پانچو ادھکاریوں کو یہ کس طرح کی استثیتی بن گئی ہے یعنی سی بی آئی پوستاج بھی نہیں کر سکتی ہے کیا اب یہ تو ممتا جی جانے ہے اور ان کی پولیس جانے ہے یہ تو ایسی استثیتی ہمارا خیال ہے کہ میرے کم سے کم چالی پچاس سال کے اندر بن رہی ایسا کبھی نہیں ہوا ہے سی بی آئی میں اور نہ کسی اسٹیٹ نے کیا ہے یہ پہلی بار اتنی بڑی اٹراسٹی ہو رہی ہے کھرٹا پولیس دوارا اور اس میں میرا خیال ہے بغیر گورنمنٹ کے ہاتھ کی کچھ ہو نہیں سکتا ہے تو پوری گورنمنٹ اس کے ساتھ ہے کلکٹا پولیس کا لیکن تیواری جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ خبریں یہ بھی نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ جب سی بی آئی کے افسر وہاں پہنچے تھے اور وہاں موجود پولیس کرمیوں نے ان سے مانگا تھا کہ اگر پوستاج کے لیے آئے تو کوئی وارنٹ دکھائیے تو وارنٹ نہیں دکھا پائیتے کہ یہ ایک وجہ ہوتی ہے پرکریہ کیا ہوتی ہے پوچھتاج کے لیے اگر سی بی آئی کے ادھگاری کسی چھاپے ماری کرنے پوچھتاج کرنے پوستے ہیں کسی بھی کاغنیزیبول کسی بھی کاغنیزیبول افنس کے لیے اس لیے اس لیے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کیا وارنٹ نہیں لیا ہے تو وہ اپنا آئینٹی کارڈ دکھا رہے ہیں کہ میرا آئینٹی کارڈ ہے اس کو دیکھو تو اور جو سرچے ہی ہو رہے ہونے ہوگی سرچے وارنٹ لے کے گئے ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے بنا سرچ وارنٹ کی جائیں گے سرچ وارنٹ دکھائے ہوں گے وہ اس کو فار بھی سکتے ہیں جو آدمی یہ سب کر سکتا ہے وہ سرچ وارنٹ ہی فار سکتا ہے ہمارے ساتھ ایسا تیمزی کے پردیش رائے صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں رائے صاحب آپ نے سنا دے کہ ٹیکنیکل ایشو یہ بھی ہے کیا آپ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اتنا بڑا گھوٹالہ ہے روجویلی گھوٹالہ پندرہ ہزار کروڑ سے زیادہ کا دہائی ہزار کروڑ سے زیادہ کا گھوٹالہ اگر بات کی جائے شہاردہ چٹو بند اتنا بڑا کوٹ کے آدیش پر کر رہے ہیں سی بی آئی جانچ تو کم سے کم دیکھنا تو چاہیے آگے بڑھنا تو چاہیے پوچھتاج میں کیا دیکھ کرتے ہیں بلکل بلکل میں نے تیواری جی کی پوری بات سنی آپ نے جو بھی کہا اسے سہمت ہوں لیکن یہ جس کے پاس تھاپا مارا گیا ہے وہ بھی ایک ایپی ایس ادھیکاری ہیں ایپی ایس ہیں کبیشنر ہیں اگر ان کے پاس آپ نے بھی کہا کہ ایپی ایر کو پھاڑا بھی جا سکتا ہے یہ تو بلکل ہا سیاست پد بات ہے اگر ایک سمبیدھانک پد پر آسین بیکٹی کے پاس اگر کوئی بھی جاتا ہے پولیس جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ اگر ہے تو اس کو دکھانا چاہیے پوری ستی اور پریسٹی سے آگت ہونے کے بعد جب میں کچھ بھی بول پاؤں گا اب تک تو آپ ہی لوگوں کے دورہ جو جانکاری ملی ہے اس کو میں لے کے چل رہا ہوں ایک سوال اس میں یہ اٹھتا ہے آپ کا کہ دیکھئے اگر وہاں پر آپ پاک صاف ہیں یعنی کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی دھاندلی نہیں کی گئی سرکار کی کوئی بھومکا نہیں رہی تو دکت کیا ہے آئیے نا سی بی آئی کی ٹیم آئیے پوچھتاج کیجئے راجوی کوار سے ڈر کس بات کا یہاں پر دیکھئے ٹی بی آئی کو مہرا بنا کر بھارتی جنسہ پارٹی سرکار جو ہے اور یہ سرکار ہے ٹی بی آئی کو مہرا بنا کر ساتھ رہی ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا موسیقی